بچپن بچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عممہ کا عالم بردار ضرور سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل انتیاز فلاحی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پر مختصن ہی صحیح اظہار قیال فرمایا آئیے ہم چلتے ہیں خودبہ صدارت کی جانب اور یہاں پر ڈاکٹر عبد الرشید صدیقی صاحب صدارت فرما رہے ہیں ان کے تعلق سے شاعر نے کہا ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے انوان جو بھی دو چہرہ کھلی کتاب ہے انوان جو بھی دو جس رکھ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ محترم ڈاکٹر عبد الرشید صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خودبہ صدارت پیش کر اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد معزز مہمانان جو ہیں وہ ریبین کٹ کر کے اس کلینک کا اقتطا کریں گے اور منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ شامعین دک ریفریشمنٹ کو پہنچائیں سلام ادو نسلی علیہ رسول ہیل کریم ہم آباد اسٹیج پر آئے ہوئے معزز مہدرات اور سامین اکرام آج کی اس تقریب میں ہم ایک اہم شخصیت جہاں ہاں جی ان کو ابھی آپ نے کسی نہیں سنا ہوگا کہ ہاں جی نوید اختر تو میرے حج کے دوران میں کریک عرفاتی بھائی جیسے تھے میں ان کو یہاں سے نہیں بلکہ ابتدائی دنوں سے جانتا ہوں تو وہ انتیج جیسے کہ ابھی کہا گیا پیسروں لوگوں نے کہا کہ ان کی زندگی مسلسل جدہت اور مسلسل کابیس کا نتیجہ ہے ابتدائی دنوں میں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور کسی طریقے سے اپنی سلف جدہت کی بنیاد پر خود ون مین شو جیسا آگے بڑھتے رہے اور مشکل ترین حالات سے گزرتے ہوئے بھی مختلف فیشوں سے گزرتے ہوئے بھی حالات سے لڑتے ہوئے بھی آپ نے بہت کچھ زندگی سے سیکھا نہ صرف یہ کہ خانوادے نظیر احمد کو قاد دیا اپنا آگے بڑھایا بلکہ اپنے خصوصی پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ ہیلپ بھی کی انہوں نے اور اپنے خاندان کو آگے لے جانے کے لیے انتہائی سخت جدویت کی انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ شروع میں آپ بی ایم بی بی ایس بی ایو ایم ایس کرنے کے چلے کی زیادہ میں ان کی اور ان کی بہت بہت ابتدائی حالات سے بڑے مشکل دور سے گزرے لیکن انہوں نے حالات سے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتے رہے شروعات کے دنوں میں مشکل حالات سے نبٹنے کے لیے انہوں نے مختلف پیشوں کو اختیار کیا اور یہاں تک کہ بی ایم ایس ہو جانے کے بعد بھی شاید دو ہزار دو میں اپنی اس کے دوران آپ کنسٹرکسن لائن میں چلے گئے حالات کا جو تقاضی تھا ان کا اس کے حساب سے انہوں نے محسوس کیا کہ میری فیملی اور میرے ان کو آگے لے جانے کے لیے میں میڈیکل پیشے اختیار نہیں کر سکتا ابھی اکیلال اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے ایک آغاز اگرچہ وہ آج دوکٹر ہیں لیکن انجینئر بن کا کنسٹرکسن لائن میں کنسٹرکسن سپلائر اور مٹریل سپلائر کے بنیاد پر آپ آگے بڑھتے رہے ایک طویل جدویت کرتے کرتے ایک زبردست نام کمائیا اور اس کے بعد آج اتنے دنوں بعد شاید باویس سال ہو گئے ہیں اب انہوں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی کلینک کا آغاز کروں گا ہم سمام لوگ آپ کے اس کابیس کے بہت زیادہ سر آتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ میری فیمیلی دولار فیمیلی کی جانب سے آپ کو پہلے جو سپورٹ تھا وہ بھی ملتا رہے اور میں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو صفت ہے وہ یہ صفت جو یعنی کسٹسن لائن کے دوران میں جو آپ لوگوں کا انٹریکشن رہا حوامی تعلق رہا تو اتنے مقبول ہو گئے کہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے نہ صرف یہ کہ فیمیلی بلکہ ان کے ریلیشن کے لوگ اور تمام لوگ ان کے مطالق ہمیشہ اچھی رائے رہ اور اس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ ابھی جیسے مولی صاحب نے کہا کہ اپنے پیشے سے ایمانداری اور حق ادا کرنا اپنے پیشے کا جو ہے وہ صفت پہلے سے ان کے اندر موجود ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسٹسن لائن میں بھی وہ انتہائی ایمانداران طور سے کام کرتے رہے اور پرخلوجس طور سے کام کرتے رہے کیونکہ یہ صفت اور ان کا جو ایڈیکیشن ہے اپنے پیشے سے وہ جب وہ کسٹسن لائن میں تھے جب بھی تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب وہ آئیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ یہاں بھی اپنے پیشے سے ویسا ہی انصاب کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کے اندر ایک بات ہے کہ وہ خلوص سے دل سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو برمیان رہے کر کسی قسم کا بغض فسد نہیں رکھتے ہیں جب بھی کوئی جائے گا ان کے پاس تو فوراں کھڑے جاتے ہیں کہ چلو میں تمہارا ایک کام کرتا ہوں اپنا کام چھوڑ گا فوراں اینے لگ جاتے ہیں اپنے کام کی پرواہ نہیں کرتے دوسروں کے کام کی پرواہ کرتے ہیں یہ صفت جو تو ان کے کسٹکسل کے دور کی تھی میں نے پہچانی اور لوگوں کے خلوص سے کام کرنے کے جو جذبہ تھا وہ تمام جیسے ہمارے شوشل ورگر حضرات جو یہاں موجود ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شوشل ہیں تو بھئی آپ کو یہ سوسائیڈی میں ایک شوشل آدمی اور مل رہا ہے دفری انور صاحب اور تیتر حضرات خییت صاحب جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ بھئی آپ کو ہم ایک ایسا نگینہ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو شوشل ورگر میں بھی کام کرے گا اور میڈیکن ورگر میں سے یقیناً وہ کرے گا کیونکہ وہ بہت اچھے پیزیشن ثابت ہوں گیا کیونکہ ایسا نہیں کہ دور رہنے کے بعد اس پیشے سے وہ اس میں منسلک نہیں رہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مختلی شوہوں میں ہمیشہ اٹیج رہے دھر کے جتنے بھی ہاتھ ساتھ ہوئے تبی بھی ضرورتیں ہوئیں وہ اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے رہے ہسپنیل آئی یہ سب ہوا کسی کا یا کسی کا پروہ تو سب سے زیادہ وقت دینے والے وہی تھے اس سے ہوا کہ ان کا ایکسپیرینس گین ہوتا چلا گیا اور ہمارے لڑکے شاہد ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مستقل اپ ڈیٹی رہتے ہیں medical knowledge کا جیسے اصول ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خلی ریڈنگ کر لو خلی پیشن دیکھ لو یہ درد نہیں ہے اس لئے کہ آپ منصفانہ طور سے اپنے پیشے سے تیارانداری اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیں گے تب آپ کو یہ رگے گا کہ میں کہیں گلت تو نہیں کر رہا اس پیشن کے ساتھ میں سب سے پہلا حصول تب ہمارے ڈاکٹر ویس صاحب ہی ہیں اور ان کے والد خاص صاحب سے ان کی پوری لائیف ڈیڈی کیشن کے ساتھ گئی ہے سہید فارانی کی اور ڈیڈی کیشن ایسا ہے کہ میں اکثر دیکھا کہ جب میں ان کو ریفر کرتا اور دیکھتا ہوں تو کبھی پیشن ریفر ہو گیا کسی اور جگہ تو کہتا کہ رشید کیوں ایسا ہوا اس کو کیوں وہاں بھیجنا پڑا گیا جانے کے بات بھی ان کو درد رہتا تھا کہ یہ میرے پاس سے جانے کے بات ٹھیک ہوا کے نہیں یہ سہید صاحب کی بہت بڑی یعنی خوبی ابھی بھی ہے اور انہوں نے منتقل کی ہے اپنے بچوں بھی ڈاپٹر ویش صاحب کے بھی ساتھ میں اور وہ بھی کوش میں لگے ہوئے ہیں ان کے ایک بھائی سہید صاحب کے جو میرے بہت قریبی دوست تھے پھلکہ کلاس میٹ تھے وہ جاویت بارانی انتقال ہو گیا ان کا یہی صفت ان کے اندر بھی تھی اور ہم لوگ نے ہمارے گروپ کے ڈاپٹر افتخار صاحب میں ڈاپٹر منظور اور دیگر تمام حضرات ہم لوگ کا ایک منصوبہ یہی رائے شروع سے کہ اپنی زندگی میں کوئی غلط پریکٹس کر رہی نہیں ہم کہ آنے والا آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اچھا ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ سیکنڈری چیزیں ہیں وہ گھو سکتا ہے کہ بہت بالانسی میں ہو اور بینائن کنڈیشن میں ہو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو تسلی دے پہلے کہ نہیں آپ امبرو ہوں گے اللہ کی ذات سے امید رکھئے روائے تو ازباب کی دنیا میں ہے اور یہ کریں گی لیکن اچھا کرنا اللہ کی ذات سے ہے اس نے مرض دیا وہ اچھا بھی کرے گا اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں جب بھی یہ بات ہمارے انیا نے کہی ہم لوگ بہت پیسہ کمانے کے شکر میں رہتے تو کشید کہ تو نا اپنے اس میں لکھ لیا کر جگہ پر کہ یہ چیز تجویز کرنا ہے اسی کو اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لے اور وہ یہ ہے کہ دوا دیتے وقت یہ فوصلہ کر تو کہ یہ مریض تیرا مریض نہیں ہے اس کو مرض میں آزمائی میں یا کسی وقت اللہ تعالی نے مختلع کیا ہے اب یہ اچھا ہو کر جائے گا تو اللہ کے حکم سے ہی جائے گا تیرا کام یہ ہے کہ تو اس کا بیشر بنیا اس کی طرف سے اچھی سوچ پیدا کر اور پیسہ کمانا اس کو اوپر چھوڑ دے یہ سوچ کہ یہ میرے لئے ایک نیمت ہے خدمت کا جدوہ کرن رکھ کے یہ میرے پاس آیا ہو ہے میں اس کو ہر حال میں اللہ کے سبور کرتا ہوں توا تجویز کرنا اللہ تلہ کا کام ہے اور اس کو شفہ دینا اللہ کا ہے یہ باتیں ایک چھوڑی سی گزارشات کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ ہمیسہ ہر پیشے میں جیسے بہازبہ کرنا اپنے آپ کو ٹٹول نہ کہ میں کہاں صحیح ہوں یہ اگر ہم کرنے لگ جائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے دین کی طرف واپس لوٹتے اچھے سے اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے انصاف کیا کہ نہیں اپنے پیشے سے انصاف کی صورت موجودت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے جو دوائیں رجویز کی ہے اس میں ریشنالیٹی ریالیٹی اور پرفیکٹ ہے یہ نہیں ہے پرفیکشن کی لئے ضروری پچاس سالہ ہو گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اپنے ڈیٹ نہیں کروں گا میڈیکل ہی تو میں مجرم رہوں گا اس لیے جیسے ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے پرفیکٹ اور اپڈیٹ ہے اتنے ہم نہیں جا پائیں گے وہاں تک بچوں کے ذنیان لیو اپنے آپ کو چھوٹے ہی محسوس کرتا ہوں لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے یہ چیزیں ہر میڈیکل فیلڈ میں اپنے آپ کو کرنا چاہیے حافی صاحب نے ابھی یہ کہا ہے پیشے سے انصاف جب ہوسکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جائیں گے آپ عالم ہو حافظ ہو کچھ ہو آپ کے دل میں جو ہے اللہ ہر چیز پہ جانتے والے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں مریض نہیں جانتا آپ کیا کر رہے ہیں آمی انسان نہیں جانتا جو آپ کے سامنے بیڑھا ہوا ہے لیکن اللہ بیران جانتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں انصاف کریں روزی کو حلال کریں یہ چیز بہت ضروری اب آخر میں ہاجی صاحب کو کہتا ہوں اس لئے کہ وہ میرے عرفاتی کاتھی تھے وہاں بھی میں نے ان کی خصوصیات کو دیکھا تورد جدد کرنے والے انسان ہیں انہیں آپ کو بہت اچھا پیس کریں گے تو ایک بات میں صدیقی فیملی کی جانب سے دولار فیملی کی جانب سے ان کو اور نظیر احمد کون جو ہمارے ضرور تھے ان کے فیملی کی میں ان تمام کو مبارک بات پیس کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی طرف لے جائے باہ رضا ونہ الحمد ڈاکٹر عبد الرشی صدیقی صاحب نے یہاں پر دونوں ڈاکٹر صاحبان کے تعلق سے اپنی بات پیش کی اپکے شوگے سے وابستہ یہاں پر شخصیات موجود ہیں اور اسی درمیان میں ہمارے اپنے شہر کے ڈاکٹر حسن دی شیخ صاحب یہاں پر تشریف لائے میں گل کا نران پیش کر ان کا بھی استقبال کریں ان خوش آمدید کہیں آئیے وقت دعا ہوا چاہتا ہے شائر نے کیا خوب کہا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیش ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ افتتا کے لئے ایلینک پہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام لنبی الكریم اللہ محن على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك ربنا اتنا فی الدنیا احسنتا وفی الاخیرت احسنتا وقن عذاب النار ربنا اہبلنا من ازواجنا ودریاتنا خروت عین وجلال المتقین اماما اللہم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وشفاءا من كل دا اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين شفاءا لا يغادر سقما اللہم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموال برحمتك يا رحم الرحمن اللہ مریکن حكم عفرما خطاؤں کو درگزر فرما سیاد کو سنا سے مبدل فرما لیم نافع عمل صالح تا فرما ہر قسم کی برائیوں سے برائیوں کے شر سے حفاظت فرما ہر نیک اور خیر کام کرنے برائیوں روگنی برائیوں برائیوں اس کے بعد کلینک پر وزیٹ ہو سکے اور دونوں ڈاکتر سہابان کو لوگ مبارک بات دے سکے محزز مہمانان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کرم کلینک پر پہنچیں آئے کلینک یہاں اس کا بات آگاز ہوا چاہتا ہے یہاں میں آزرین سے خزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے ہو جائیں ہمارے محزز مہمانان بس مبارک سے اس کلینک کا افتتہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر صدر مہترم موجود ہیں اور ریفریش منٹ بھی آ چکا ہے میں محزز حضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اتنی نشیست پر بیٹ جائیں اور ریفریش منٹ آپ تک پہنچ رہا ہے منتظمین سے گزارش ہے کہ یہاں اسٹیٹ پر پہلے ریفریش منٹ دیتے تاکہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ پہنچ جائے اور اس کے بات سامعین میں موجود میں رزوان بیٹری والا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ازرائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانان کا اور حاضرین کا یہاں پر شکریہ دعا کریں مہترم رزوان بیٹری والا صاحب تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تبتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیل ایکون پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل